بگ باؤس سیزن چودہ کا فنالے جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے اس سے جڑی ایک خبرے بھی بہاں نکل کر آ رہی ہیں ایسے میں فنالے کے قریب آنے سے پہلے سلمان نے میکرز کو بڑی ہدایت دے دی ہے روبینا کو لے کر کیا بولا ہے سلمان نے میکرز کو چلی ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز کے اس ایکسکلوزیب ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ باؤس کی چٹپٹی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ٹیلی ٹاکیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں بگ باؤس سیزن چودہ کے گھر کے اندر سلمان خان نے ہر ویکن کے وار کے دوران روبینا کو اچھے سے ڈاٹا ہے اور اس بار سلمان نے میکرز کو پہلے ہی ہدایت دے دی ہے کہ فنالے کے وقت وہ روبینا کی اپنے دل سے تعریف کرنا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں اصل میں کہ وہ روبینا کے لیے کیا فیل کرتے ہیں سلمان نے میکرز یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ہر بار روبینا کو ڈٹوایا ہے مجھ سے ہر بار ڈاٹ پڑھوائی ہے جبکہ میری فرینڈز میری ریلیٹرز ہر کوئی روبینا کو سپورٹ کر رہا ہے ہر کوئی روبینا کی تعریف کر رہا ہے اور ایسے میں ہر بار میرا ڈاٹنا مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا تھا لیکن شو کے لیے میں نے یہ سب کرا پر اب بہت ہوا فنالے میں میں آپ لوگوں کی ایک بھی نہیں سننے والا ہوں اور آپ لوگوں کی اجازت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب جم کر روبینا کی تعریف کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں کہ پورے سیزن میں روبینا نے کتنا اچھا پرفارم کرا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیت کی کگار پر کھڑی ہیں وہ ٹروفی اٹھانے کی اصلی حق دار ہیں ویل دوستو سلمان خان کی یہاں سے یہ خبر آنی کہ سلمان نے میکرز کو اتنی بڑی ہدایت دی ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اگر سلمان روبینا کی تعریف کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں روبینا کا کانفیڈنس بھی اس سے بہت بوسٹ ہوگا آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ باوز کی چٹ پٹی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ایٹالی ٹاکیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں